مجرم سمیت سات بچیوں کا قاتل عبرتناک انجام کے قریب مجرم امران کے بلیک وارنٹ جاری مجرم کو سینٹرل جیل لاہور میں سترہ اکتوبر کو تختہ ادار پر لٹکایا جائے گا مجرم کو زینب کائنات بطول امان فاطمہ آسمان لائبہ نور فاطمہ اور آئیشہ عاصف کے قتل میں مجموعی طور پر اکیس بار سزائے موت کا حکم جاری کیا گیا پنجاب یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیاں سابق وویس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت چھ ملزمان احتساب آدالک میں پیش ہوئے احتساب آدالک نے ملزمان کو دس روزہ جوڈیشل ریمان پر نیب کے حوالے کیا ملزمان نے سینکڑوں غیر قانونی بھرتیاں کی مجاہد کامران نے اپنی اہلیہ شاہز یا کوریشی کو خلاف میرے یونیورسٹی آف لاہ کالج کے پرنسپل تینات کیا نیب حکم وزیر سہت پنجاب کا سو روز میں عوام کو ہیلتھ کارڈ جاری کرنے کا اعلان گنگارام ہسپتال کے قریب مدر اینڈ شائل پیئر ہسپتال بنانے کا فیصلہ ہسپتالوں میں پچاس ویسد آسامیاں خالی ہیں ڈاکٹرز اور نرسوں کی کمی کا سامنا ہے سبائی وزیر سہت کی میڈیا سے گفتگو ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت فاطمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کا اشراس مختلف شعبوں کے سربراہوں کی تقروری کی منظوری ووٹرز تک پہنچنے اور انتخابی مہم چلانے کا آج آخری روز امیدوہ رات بارہ بجے تک انتخابی مہم چلا سکتے ہیں این اے اکسو چوبیس میں اکسو پینٹس پولنگ سٹیشنز حساس کرا انتخابی مہم کے آخری روز اختتامی جلسے کا مقام بدل دیا گیا جلسہ موچی گیٹ کی بجائے آج ٹیکسالی گیٹ پر ہوگا مطوالوں کا لہو گرمہ آ جائے گا این اے ایک سو اکتیس میں خاجہ ساد رفیق اور ہمائی اکتر کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع این اے ایک سو چوبیس میں شاہد حاکان باسی اور غلام مہید دین دیوان کے درمیان جوڑ پڑے گا سبائی حلکوں میں سہیل شوکت بٹ یوسف علی سیفل ملوک اور منشا سندھو مدھے مقابل پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سیٹ ایڈجسمنٹ پیپلز پارٹی کا لاہور میں مسلم لیگ نون کی حمایت کا فیصلہ این اے ایک سو اکتیس میں خاجہ ساد رفیق کی حمایت کا اعلان پیپلز پارٹی کے امیدوار آسین لیگی امیدوار خاجہ ساد رفیق کے حق میں دستبردار بزابطہ اعلان خاجہ ساد رفیق اور چہدری منظور مشترکہ پریس کانفرنس میں کریں گے سابق وزیراعظم نواز شریف کی کارکنان کے ہمراد جاتی عمرہ میں نماز جمع کی ادائی کی محفل ملاد کا بھی نکاد بیگم کلسوم نواز کے سال سواب کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں شہباز شریف کے داماد علی امران کی جائدہ ضبط کرنے کا تحریری حکم جاری مجرم علی امران کو آٹھ سپتمبر دوہزار اٹھارہ کو اشتہاری قرار دیا گیا ایک ماہ دیا گیا کہ وہ اپنا اعتراض عدالت میں جمع کروا سکے مجرم کی جانب سے کوئی جواب جمع نہیں کرایا گیا عدالت حکم مجرم کے نام پر تمام پروپٹی ضبط کرنے کا حکم شہباز شریف کی گرفتاری اور ایمانٹ کے خلاف درخواست ہائی کوٹ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق دلائل طلب کر لیے درخواست بطور اعتراض کے سماعت کے لیے مقرر سماعت اکتیس اکتوبر تک کے لیے ملتوی پولیس سوئی رہی ڈاکو سب سویرے دکانیں لوٹتے رہے شالی مارلنک لوٹ پر ڈاکو سیکیورٹی گارڈ کو باندھ کر تین دکانوں کا استفایہ کر گئے نکدی کپڑے اور دیگر سامان لے کر فرا پاکستان بد لے گا اور کپتان ہی تبدیلی لے کر آئے گا مشکل حالات مستقل نہیں رہیں گے ماضی کی غلط پولیسیوں کا خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے مختلف وفوت کی ملاقات مسائل حل کرنے کی یقین دہانی نیب حراست میں شہباز شریف بیمار پڑ گئے حاسمہ خراب کھچڑی اور دہی کھانے پر اکتفا ناشتے میں سینڈوچ اور شام کو دال سبزی اور چاول دیے جانے لگے اسمان ڈار کی بطور چیئرمن یوتھ پروگرام تائناتی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع قرارداد موسم رگنون کی ہنہ پرویس بڑھ کی جانب سے جمع کر آئی گئی تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن لاہور میں اب تک اربو روپے کی دو ہزار انتالیس کنال سرکاری آرازی واغذار آپریشن کے دوران چھپن ایف آئی آر درش تین ہزار پانچ سو انتالیس وارننگ نوٹس جاری کیے تجاوزات کی خلاف کمیشنر کی ریپورٹ جاری حلال کے نام پر حرام گوشت فروخت کرنے کا دھندہ گوالا کولونی چونگی امر صدو میں مردہ جانوروں کا گوشت مارکٹ میں فروخت کرنے کا انکشاف نام نہات کساب گدے مردہ بینسوں اور گائے کا گوشت فروخت کرنے لگے سب دہ زار میں خاتین کو نشاور انجیکشن لگانے والے آتائی محلے داروں کے حد سے چڑ گیا اہل علاقہ نے ڈاکٹر نصیر کو پکڑ کر پولس کے حوالے کیا مانی لانڈرنگ درامدات میں اضافہ ڈالر نے روپے کو ٹکے کا کر دیا موبائل فونز چائے مسالہ جات اور گاڑیوں کی ایمپورٹ پر اربو ڈالر خرج برامدات کے مقابلے میں درامدات اکتیس ارب ڈالر زیادہ ہو گئے ایکسپو سینٹر میں سنت نمائش بلدیہ عظمہ نے بھی سی ڈبلیو ایف ایم نمائش میں اپنے سٹالز لگائے بلدیہ عظمہ کے ترقیاتے کاموں سے متعلق سرمایہ کاروں کو بریفنگ انصداد خسرہ مہم کی مناسبت سے جنہ ہسپتال سے استمبول چوک تک آگاہی ووک شرکہ میں خسرے سے بچاؤں سے متعلق پانک فلٹ تقسیم کیے گئے نشے سے بچوں صحت مند زندگی پاؤ یو ای ٹی میں مناشیات کی روک تھام کے حوالے سے ووک کا انکاد ووئیس چانسلر یو ای ٹی ڈاکٹر فضل احمد خالد اور طلبہ کی کسیر تعداد میں شرکت اور کرکٹ کے فین ہو جائیں تیار پی ایس ایل فور کا ملا چودہ فروری سے دبائی میں سجے گا پی ایس ایل فور کی ڈرافٹنگ کی بیزبانی اسلام آباد کو مل گئی فرنچائزر کو تیرہ نومبر تک ابتدائی پیئرز کی فہرس تیار کرنے کا چاس